دراما سیریل داؤو کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں علماس بیگم اب نیہ کو آسم سے دور کرنے کے لیے اسے پالر کی ساری زمداری دے دیتی ہے تاکہ نیہ پالر کے کام اتنا زیادہ بزی ہو جائے کہ وہ اپنے لیے یہ ٹائم نہ نکال سکے علماس بیگم نیہ کو پالر لے جاتی ہے اور نیلم سے کہتی ہے آج سے نیہ ہی پالر کی ساری زمداری سنبھالے گی اور تم پالر کی چابیاں بھی نیہ کو دے دو تاکہ وہ آئندہ خود ہی پالر کھوڑا کرے گی نیلم کو یہ سن کر بہت برا لگتا ہے کیونکہ آج سے پہلے تو نیلم یہ سب کام کرتی آئی تھی نیلم نیہ کو چابیاں دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے آج سے آپ کو اپنی چابیاں اور اس پالر کی ساری زمداری مبارک ہوں نیہ کے ساتھ اب نیلم کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا اور نہ ہی پالر کی دوسری لڑکیوں کا انہیں بہت برا لگتا ہے کہ وہ اس پالر میں کافی ٹائم سے کام کر رہی ہیں اور ماس بیگم نے ساری زمداری نیہ کو ہی دے دی مہین دوسری جانب نیشہ اپنے بھائی آلیان سے ویڈیو کال پر بات کرتی ہے تو آلیان نیشہ کی چوٹ دے کر پریشان ہو جاتا ہے نیشہ سے پوچھتا ہے تو نیشہ بہانہ بنا دیتی ہے نیشہ جب آلیان سے کہتی ہے امی سے بات کروائیں تو آلیان نیشہ سے جھوٹ بلتا ہے کہ امی ریدہ کے ساتھ باہر گئی ہیں جبکہ نیشہ کی امی کی حالت خراب ہوتی ہے وہ اسپیٹر میں ہوتی ہیں یہ بات آلیان ساری کو کال کر کے بتا چکا ہوتا ہے ساری کو تو موقع چاہیی ہوتا ہے نیشہ کو تان کرنے کا اسے ٹینشن دینے کا نیشہ جب اپنا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے مووی دیکھ ہی رہے ہوتی ہے تب ہی ساری وہاں آتا ہے اور نیشہ سے کہتا ہے تمہاری ماں وہاں اسپیٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے تم یہاں مووی دیکھ کر انجوائے کر رہی ہو ساری بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے یہ دیکھ کر نیشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اس کی ساری اسے پانی پلا رہی ہوتے تھے دوہو غصے میں پانی کا گلاس پھینک دیتی ہے نیشہ ساری سے کہتی ہے آپ کو دوسروں کو تکلیف دے کر بہت خوشی ملتی ہے یہ آپ کی عادت ہے تو ساری یہ بات سن کر بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے نیشہ سے کہتا ہے تمہاری اتنی حمد تم مجھے باتیں سنا ساری نیشہ کو زوردہ تھپڑ مارتا ہے اس پر نیشہ رونا شور ہو جاتی ہے نیشہ آپ چاہ کر بھی اپنے بھائی کو کچھ نہیں بتا بائے گی کیونکہ اس کا بھائی پہلے ہی ڈسٹراب ہوگا اپنی ماں کی طبیعت کو لے کر وہیں علماز بیکم کی دونوں بیٹھی ہیں علماز بیکم کے کرتوتوں کی وجہ سے پسنے والی ہیں امبر ایسا نیلی کے ساتھ باہر گھومنے جاتی ہے تو وہیں سنبل گھر آ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور نوکرانی سے پوچھتی ہے کوئی آیا تھا تو نوکرانی اسے کہتی ہے نہیں باجی کوئی نہیں آیا تھا اس پر سنبل شکر ادا کرتی ہے کہ وہ لڑکا اب اس کا پیچھا کرنا چھوڑ گیا ہے مزید راماز ریویو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو